بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے جمعیرات کے دن کے محبت کے وظیفہ کے حوالہ سے کہ جمعیرات کے دن ایسا کون سا وظیفہ کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے انسان کسی کو بھی جو ہے اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہے کسی کو جو ہے اپنے محبت کے جال میں جو ہے وہ لا سکتا ہے یہ انتہائی آسان اور مجرب ترین جمعیرات کے دن کا یہ وظیفہ ہے آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب زلجلال جو ہے آپ کو اس کے اندر ضرور بھی ضرور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا تو یہ ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے سورہ تاہا کے اندر یہ موجود ہے جمعیرات کے دن جو بندہ کسی بھی وقت جو ہے بیٹھ کر گیارہ سو مرتبہ پڑھ لے وَأَلْكَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي میم کے اوپر ضبر ہے وَأَلْكَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اس آیہ مبارکہ کو یہ قرآن کریم کے اندر سورہ تاہا کے اندر جو ہے یہ موجود ہے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو آپ جمعیرات کے دن گیارہ سو مرتبہ جو ہے کسی بھی وقت جو ہے جمعے کے فجر سے پہلے پہلے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس کو جو ہے پڑھیں اول آخر آپ نے سات سات مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے وہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے تو جمعیرات کے دن یہ آپ وظیفہ کریں انشاء اللہ تعالی جتنا بھی دور محبوب ہوا جہاں کہیں بھی ہوا اس کو آپ کی یاد آئے گی اور انشاء اللہ تعالی وہ آپ کے لئے جو ہے آپ کی محبت کے لئے تڑپے گا اور جتنا بھی جو ہے کوئی ناراض ہے آپ سے کسی قسم کا جو بھی آپ کا ریلیشنشپ ہے تو اس ریلیشنشپ میں اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو آپ اس آیاء مبارکہ کو پڑھیں انشاء اللہ تعالی اس سے آپ کی جو ہے تین سے سات دنوں کے اندر جو ہے وہ صلاح ہو جائے گی تو جمعیرات کے دن یہ انتہائی آسان اور مجرب ترین جو ہے یہ وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے تو کوشش کریں جو آباب جو ہے وہ اس وظیفہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ بہ آسانی ان سے یہ اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اللہ رب زلجلال کی بابرکت کلام سے جو ہے وہ دوسروں تک جو ہے فائدے کا باعث جو ہے وہ بن سکے امید کی جا سکتی ہے مختصر ترین الفاظ کے اندر جو گائیڈ لائن آپ تک جو پہنچائی گئی ہے اس کی آپ کو سمجھا گئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوالے سے سوال ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ کومنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ لزیز مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی